جی یہ جو ہے جی اسم 35 مارڈل پلانٹ ہے جس کی پروڈکشن ایک دن کی جو ٹائلز کی ہے وہ 35000 ہے اور جو بلوکس ہیں وہ آپ اس کے اوپر 16 سے 22000 بلوک کی پروڈکشن لے سکتے ہیں یہ بہت ہیوی پلانٹ ڈیزائن کیا گیا ہے جتنے بھی بڑے پروڈکس ہوتے ہیں ان میں اس کا مال لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہیوی سٹرکچر ہے اس کا جتنے بھی پارٹس ہیں بہت ہیوی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بلوکس ہیں بل ایڈرالک پریشر اور ویبریشن فورس کام کرتی ہے تو اگر سٹرکچر ہلکا ہو تو جو پلانٹ ہے اس کے مختلف جو پارٹس ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یا بلاس ہو سکتے ہیں اس کے جو پائپس بگرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت ہیوی سپیشل پلانٹ ڈیزائن کیا گیا ہے جو بڑے بلوکس بگرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ اس کا اپریٹنگ پینل ہے بلوک مشین کا جہاں سے اس کو بلوک پلانٹ ہے اس کو چلایا جاتا ہے یہ سینٹر والا پورشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو بلوکس ہیں یا ٹائلز ہیں یا بریکس ہیں کچھ بھی پروڈکس آپ بنا رہے ہیں جو بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ ہے جہاں سے اپریٹر کھڑا ہوکے اپریٹ کرتا ہے یہ پینل بغیرہ اور ادھر سے پیچھے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر اور ڈمپرز جو ہے ادھر سے مٹریل لے کے آتے ہیں اور یہ بیچنگ پلانٹ میں جو ہے انپوٹ کرتے ہیں بیچنگ پلانٹ میں جو ہے ریت اور بجلی بغیرہ ج آپ کو پیچھے تک پلانٹ نظر آ رہے ہیں یہ چار پلانٹی تر لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک اچھا بڑا پروجیکٹ ہے جہاں یہ پلانٹ چل رہے ہیں دو بیچنگ پلانٹ ہیں اور دو بلوک مکسنگ پلانٹ ہیں یہ ایسے لوٹر اس میں مٹریل ڈال دیتے ہیں جیسے یہ مٹریل ڈالے گا آگے اس کے بیچنگ پلانٹ ہے اس میں سے کرش اور ریت کا وزن کر دے گا وزن کر کے پھر آگے مکسر مشین کو مٹریل فارورڈ کر دے گا مکسر مشین میں مٹریل آئے گ اس کا مکس کر دے گا مکس ہونے کے بعد جو ہے توب رہا رہا آگے اس میں ہیں سورٹ کیسے مٹریل میں مکس رگا رہے ہیں اگر آپ کو بلوک بنانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی چھیک رہے ہیں اگر آپ جو تر بلوک بنانا چاہ رہے ہیں وہ وہ بننا شروع ہو جائے گی اور بنت کے اگر جو سٹاکر لگا ہوا ہے اسMen میں ہے Schools یہ اہم پارٹ ہوتا ہے اس کے جو مکسر مشین ہے بہت ہیوی ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ سیموٹ اور کرش نے مکس ہونا ہوتا ہے اور کسی قسم کا اس میں کوئی پرابلم نہ سپیشل سٹیل جو ہے وہ دیزائن کیا گیا ہوتا ہے اس کا سٹیل مل میں اور بہت ہیوی اور ہارڈ اس کا سٹیل ہوتا ہے مکسر مشین کا اور باقی جو ہے اس میں یہ ایک اپریٹنگ پینل یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا اپریٹنگ پینل جو ہے بیچنگ پرانچ کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ جو ہے آسانی رہے کسی قسم کا اگر ایک اپریٹنگ پینل ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکل آتی ہے اپریٹر کو چلانے کے لیے کیونکہ اس کا فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ والا سٹاکر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک بن بن کے آرہے ہیں آگے ٹھیک ہے بلوک بن کے آرہے ہیں اور اس میں جو ہے آکے فیڈ ہوتا جاتے ہیں یہ اپر بلوک آپ نے لوکل بھی دیکھے ہوں گے جو بلوک مینویل مشین وغیرہ پر یہ آپ کے موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے جو بلوک بن کے باہر نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں بہت اچھی کوالٹیک ہے بلوک اور بلکل سٹیٹ اور سدھے یہ والے بلوک ہوتے ہیں کسی جگہ سے کوئی ٹیڑا یا کوئی کسی قسم پر کوئیش میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کوئی کریک نہیں ہے تو یہ آپ سامنے دیکھتے ہیں یہ بلوک ہے بلکل تازہ بلوک بن کے نکل رہے ہیں مشین میں سے اور ان کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ بلوک کو جھوڑ رہے ہیں بلکل ابھی تازہ بلوک ہیں اور تقریباً ایک بلوک کے اوپر جو ہے وہ پانچ سو سے چھ سو کے جی وزن آرہا ہے اس کے اوپر لیکن پھر بھی کسی قسم کا یہ جو بلوک کا کریک نہیں کر رہا